اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہر ایک ایکسسائز کے لیے ڈیفرنٹ پروٹوکولز ہوتا ہے کہ ہم کون سی ٹائپ کا ٹیسٹ یوز کریں گے ٹھیک ہے اور ٹائپ آف ٹیسٹ پھر کن کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے فٹنس آف تی پرسن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پرسن جو ہے وہ ینگ ہے یا ایڈلٹ ہے اگر ایجٹ ہے اور اس کے ساتھ کوئی کارڈیو اسکول ڈیزیز وغیرہ تو نہیں ہے اس کو یا کوئی اس طرح کے رس فیکٹرز تو نہیں ہے جیسے اس کو ڈیزیز ڈیویلپ ہو سکتی ہے تو یہ ٹائپ آف ٹیسٹ اس کے لیے ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے پھر جو ایجٹ لوگ ہوں گے ان کے لیے ہم لوگ ڈیفرنٹ گریڈیوڈ ایکسائز ٹیسٹ کراتے ہیں اور جو ینگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہم لوگ ڈیفرنٹ ٹیسٹ کراتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے پرپس آف ٹیسٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہم نے ایکسپریمنٹل پرپس کے لیے کسی پہ ٹیسٹ کروانے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہم لوگ یوز کریں گے اور اگر ہم نے ڈیگنوستک پرپس کے لیے یوز کرانے ہیں تو اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوں گے اور اسی طرح سے اگر ہم نے صرف کسی کی فیٹنس وغیرہ کو ایکسس کرنا ہے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح اس سے یہ کس کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے فیسیلیٹس پہ اور ایکویپنٹس وغیرہ پہ جو جو بھی ہمارے پاس ایویلیبل ہیں ٹھیک ہے تیم میں چیزیں ہیں جن پہ ٹیسٹ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کو سیلیکٹ کرنے کے لیے اچھا جب بھی ہم لوگ کوئی ٹیسٹ کریں گے تو اس کا پروپر ایک پروسیجر ہوتا ہے جس پروسیجر سے گزر کے ہم لوگ کوئی بھی ٹیسٹ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس پروسیجر میں کیا ہوتا ہے یہ بات تو آپ کو سب سے پہلے خود ہی پتا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی پارٹیسیپینٹ پر کوئی ٹیسٹ پرفارم کرنا چاہیں گے سب سے پہلے آپ اس سے انفارم کنسنٹ لیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ اس سے کہیں گے کہ اس سے اس کی اجازت لیں گے کہ وہ ریڈی بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انفارم کنسنٹ کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ فیزیشن کی کیلئرز دیکھتے ہو ٹھیک ہے کہ فیزیشن اس کو علاو کرا رہا ہے ایکسرسائز کے لئے کہ نہیں کرا رہا اور باقی اس کے جو میڈیکل ریپورٹس بغیرہ ہیں یا میڈیکل ٹیسٹ بغیرہ ہیں جو بھی کرا آئے تھے وہ کلیر ہیں کہ نہیں اگر ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا ریس فیکٹر نہیں ہے کہ ایکسرسائز اس کو افیٹ کر لے گی تو پھر آپ اس پہ ٹیسٹ کراتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر پارٹیسیپنٹ کی ہسٹری ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ پہ یوز آف میکزیمل اور سب میکزیمل گریڈر ایکسرسائز ٹیسٹ کراتے ہیں ٹھیک ہے پہلے اس میں یہ ٹیبل دیکھ لیا ایک ڈیسیئن ٹری ہے جو ایوالویشن کے لیے ہے کارڈو ریسپیریٹری فٹنیس کے لیے ٹھیک ہے ایک پورے سٹیپ وائز بتا دی ہم لوگ کون کون سے پروسیڈر سے گزر کے کوئی بھی ٹیسٹ کراتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے سٹارٹ کیے سٹارٹ کے بعد کیا کیے سب سے پہلے اس نے کنسینٹ فارم کو سائن کرائے ٹھیک ہے کنسینٹ فارم کو سائن کرانے کے بعد اس نے ہیلتھ ہسٹری کو معلوم کیا ہے ہیلتھ ہسٹری کو معلوم کیا ہے ٹھیک ہے کوششن ایر ہوتا ہے اس میں چھے سے آٹھ کوششن ہوتے ہیں جن کی بیسیز پہ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پار کیو اینڈ یہ ایک کوششن ایر ہے جو آپ اپنے پیشن کو دے دیتے ہو جس میں کوششن کیا ہوتے ہیں ڈیفرن کنڈیشن کے چھے پین تو نہیں ہوا کبھی فیزیکل ایکٹیویٹی کے دوران آپ کے چیسٹ کے علاوہ کئی اور جیسے باقی لیمز وغیرہ میں کوئی پین تو نہیں ہو جاتا یا سٹرک تو نہیں ہو جاتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ ان سے پوچھتے ہو کہ بلڈ پریشر تو نہیں ہے بلڈ پریشر کا کوششن آپ کیسے کرتے ہو کہ وارٹ پیلز تو نہیں لیتے وارٹ پیلز کا کیا مطلب ہوتا ہے جو ٹائر پیلز پیلز کیونکہ اسے یورینیشن آپ کی زیادہ ہوتی ہے جس میں وارٹ اور سالٹ کانٹین زیادہ ہوتا ہے اس طرح سے آپ ان سے پوچھتے ہیں کوئی اور اس طرح کی ریزن ہے جس اور اگر ایسا ہے کہ کسی ایک آنسر یہ آرہ ہے تو پھر آپ پھر ٹیسٹ کر آگے لیکن پھر 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 آگے پھر 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 آگے پھر آگر پھر آگر آنسر نو تھے تو آپ نے کیا کیا آگے کسی بھی فٹنس پھر آگے پھر آگے 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 جب آپ نے ہیلتھ 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 آگے 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 آپ مطلب کئی بھی فٹ ہیں کسی بھی فٹ پھر آگے سکتا ہے تو آپ اس کو ایڈ پہلے کیا ہوگا جب آپ نے ادمیٹ کر آیا تو کیا کرے گا ضرور کرے گا ons کے بعد پر یہاں زیادہ کی رہے ہیں تو پھر آپ کیا کرو گئے اس کے جنرل فیزیک разных exam ڈرگے کیونکہ زیادہ کی آنسلشیز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی فیزیولوجیکل کنڈیشن ہے اس کے اندر ایسی یا کوئی سسٹیمک پرابلم ہو سکتی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرتے ہو جنرل فیزیکل اگزیم کرتے ہو اگر جنرل فیزیکل اگزیم کر لیا اس میں ساری چیزیں نیگٹیو آ رہی ہیں مطلب کوئی بھی چیز اس طرح کی پوزیٹیو نہیں ہے جو علامنگ ہو تو پھر آپ اس کو فیٹنس پرگرام میں امید کرا سکتے ہو لیکن اگر کچھ چیز پوزیٹیو ہے تو آپ اس کو فائنڈ اوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو اور اس کے بعد پھر اس کو سب میکزیمل یا میکزیمل گریٹڈ ایکسرسائز ٹیسٹ کراتے ہو یا آگے ہم سارے ٹیسٹ کو پڑھ لیں گے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ ٹیسٹ کرائیں گے اگر اس کے اندر کوئی نہ کوئی فیزیکل کنڈیشن موجود ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم یہ ٹیسٹ کرائیں گے اگر وہ ٹیسٹ کو پاس کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو فیٹنس پرگرام میں ایڈمٹ کرائیں گے ٹھیک ہے اب جیسے دیکھیں اس کو ہم نے سب میکزیمل اور میکزیمل گریٹڈ ایکسرسائز ٹیسٹ کرائے ہیں تو اس کا انسر نیگٹیو آیا ہے مطلب کوئی بھی علامنگ سائل نہیں آرہا ہے اس میں ٹھیک ہے تو ہم نے ایڈمٹ کرالی ہے اس کو کسی فیٹنس پرگرام میں ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی پوزیٹیو ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو سپروائز اور مونیٹرڈ ایکسرسائز میں کرائیں گے ٹھیک ہے سپروائز اور مونیٹرڈ کا کیا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی اس کا ٹرینر ہوگا فیٹنس پرگرام کے دوران جو بھی اس کا ٹرینر ہوگا وہ بالکل اس کے پاس ہوگا ٹھیک ہے تاکہ ان کے ساتھ اینی امرجنسی وہ اس کو ڈیل کر سکے اسی طرح اگر کوئی اور اس طرح کے سائنس ہیں جو آپ کو لگ رہے ہیں علامنگ ہے تو اس میں پھر اگر میڈیکیشنز کی ضرورت ہے یا سرچری کی ضرورت ہے تو وہ آپ کرتے ہو اس کے لئے اس کو ہسپیٹل میں ریفر کرو گے اسی طرح ٹیسٹنگ پروسیڈر کی یہ بات ہے تو آپ کو سمجھ آگے کہ آپ لوگوں نے پراپر ایک ٹری ڈسکس کر لیا کہ کس طریقے سے کرتے ہیں اب یہاں پہ فیزیکل ایکٹیوٹی ریٹینس کوسٹینیر کے بارے میں ہی بتایا ہے تو یہ سارا کوسٹینیر آگے ایکسپلین ہے آپ خود اس سے بھی دیکھ لینا لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں کہ میکن کالیج آف سپورٹس این میڈیسن نے ایک رسٹ سٹریٹیفیکیشن بتا دیئے اس کی مین جو ہیں وہ لیس تن فورٹی فائیویر ہیں وہ مین لیس تن فیفٹی فائیویر ہیں اور اسیمٹومیٹک ہیں تو ان میں رسٹ فیکٹر سے ان کے لیس تن یا ایکل ٹو ون ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو لو رسک ہے ٹھیک ہے یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں یہ کانٹر انڈکیٹڈ نہیں ہے اسی طرح سے جو موڈریٹ رسک والے ہیں تو ان کی ایج یہاں پہ بتا دیئے ٹھیک ہے اسی طرح ہائی رسک والوں کا بھی بتا دیا ہے کہ کریٹڈ دان یا ایکل ٹو ون سائنڈ سیمٹم آف دا نون ڈیزیز ٹھیک ہے اگر نون ڈیزیز کا کوئی ایک یا ایک سے زیادہ سائنڈ سیمٹم ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہائی رسک ہے اس کے لیے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے رسٹنگ اینڈ ایکسرسائز میں ٹھیک ہے اب جب بھی آپ کسی پر ٹیسٹ وغیرہ کرانا چاہتے ہو جیسے ایک ریڈیٹ ایکسرسائز ٹیسٹ ہیں دون ٹیسٹ کرانے سے پہلے آپ کیا کرتے ہو ریسٹنگ مئیرز لیتے ہو اور پھر ایکسرسائز کے دوران ٹھیک ہے یا اس ٹیسٹ کے دوران آپ دوبارہ مئیرز لیتے ہو تو اس میں ریسٹنگ مئیرز میں کیا ہوگا ہارڈ ریٹ مئیر کروگے بلڈ پیشر ایسی جی وغیرہ ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر ایکسرسائز مئیرز میں کوئی سیمٹمز تو نہیں آرہی ہے بہت زیادہ شورٹنس اور پریتھ وغیرہ تو نہیں ہو رہی ہے اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو کیا کراتے ہو سٹاپ کراتے ہو ٹھیک ہے اور جب بھی آپ کوئی کسی پہ گریڈیٹ ایکسرسائز ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہو یا فیلڈ ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے اس کی فیٹنس لیول کو چیک کرنے کے لیے تو اس میں اس پارٹیسپین کے پاس یہ آثورٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم پہ اس ایکسرسائز کو سٹاپ کر سکتا ہے ٹھیک ہے ان کیس آف اینی اب نورمل ریسپانس ہے ٹھیک ہے وہ خود بھی کر سکتا ہے یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈسپنیا ہو رہا ہے اس کو یہ انجائنا بیکٹولیس کے سائنس آ رہے ہیں تو آپ کے کرتے ہو اس کی ایکسرسائز کو سٹاپ کر آ لے تو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہو فیل ٹیسٹ فار اسٹیمیٹنگ کارلی اور اسپیریٹری فٹنس تو اس کے ایڈوانٹیجز اور دیس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ان فیل ٹیسٹ کے کیا ایڈوانٹیجز اور دیس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو فیل ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہو تو انکلوڈ دیر موڈریٹی ہائی کوریلیشن ایڈوانٹیجز ایڈوانٹیجز آپ لوگ ایزیلی فائنڈ اوٹ کر سکتے ہو کیونکہ جیسے جیسے آپ انٹینسٹی بڑھاتے جاؤ گے ویو ٹیسٹ گین کرتا جائے گا وہ آپ ایزیلی فائنڈ اوٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوے اس میں کیا ہوتا ہے نیچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جیسے وارکنگ رننگ اور سٹیپنگ وغیرہ ٹھیک ہے اور کین ٹیسٹ لارچ نمبر آف پیپل آٹ لو کاسٹ زیادہ اس میں نیچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہو زیادہ نمبر آف پیپل کو لو کاسٹ میں ایزیلی ان کا ٹیسٹ کر سکتے ہو ان کے فیٹنیس لیول کو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن اس کے ڈیسیڈوانٹیجز بھی ہیں اب ڈیسیڈوانٹیجز کیا ہیں ڈیسیڈوانٹیجز آف یوزنگ فیل ٹیسٹ ان دیفکلٹی آف منیٹرنگ فیزیولوجیکل ریسپانس ٹھیک ہے اس میں کیا ڈیسیڈوانٹیج ہوگا کہ آپ کوئی بھی فیزیولوجیکل ریسپانس جو ہے وہ ایزیلی نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے کہ مطلب آپ جنرلی سامنے سے دیکھ رہے لیکن جو فیزیولوجیکل ریسپانس آرہے آپ اس کو ایزیلی مونیٹر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ فیل ٹیسٹ کے لیے موٹیویشن جو ہے وہ ایمپورٹن رول پر کرتی ہے لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کسی پیشن پر فیل ٹیسٹ کرا رہے ہو لیکن وہ موٹیویشن ہی نہیں ہے تو اس میں پھر ٹیسٹ ریزرز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے